موسیقی 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 تھی اور انٹریو کے دوران بھی اور اس انٹریو کے بعد جب تک جب تک میں وہاں سے نکلا نہیں تو شیخ رشید صاحب کو نہ ہی کسی نے میرے سامنے ڈرائیا نہ مارا بلکہ شیخ رشید صاحب نے بڑی تسلیح اور تشفی کے ساتھ اپنی تمام باتیں کی اور چونکہ ڈرائیا نہیں مارا نہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں تو وہ جو ڈائلاؤگ آپ سے منصوب ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے سامنے شیخ رشید کو ساتھ ایسا نہ کرو ظاہرہ اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے بلکل نہیں تلت صاحب اور میں حیران ہوں کہ یہ چیزیں کرافٹ کہاں پر کی جاتی ہیں یا کہاں سے انونٹ کی جاتی ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے پاس میں گیا میں نے اس کے اوپر اپنے ڈیڈیٹل پلات فارم کے اوپر بھی پورا بتایا ہے کہ باقاعدہ طور پر میں کب گیا کیسے پہنچا کہاں پہنچا لوکیشن تک بتائی اور وہ شیخ رشید صاحب کا یا اپنا گھر ہے یا ان کے بتیجے کا گھر ہے بارال ان کی کو بلا رہے تھے آؤ بھی کھانا لے آؤ آؤ کھانا صرف کرو یہ کرو وہ کرو جیسے کوئی گھر کے اندر کوئی بھی کسی کے جائے تو کوئی کرتا ہے اور شیخ رشید صاحب کے اس پورے دورانیے میں جتنا میں ان کے ساتھ تھا اور میرے جانے سے پہلے شیخ رشید صاحب کاغذ کلم پکڑ کے اور انہیں کافی صفحے کالے کر رکھے تھے تو شیخ رشید صاحب اس میں جو کر رہے تھے اور جو بات وہ بار بار کر رہے تھے وہ میں آگے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں وہ ایک ہی نکتہ تھا وہ اس بات پہ کنسرن تھے کیونکہ شیخ رشید صاحب بھی وہاں پر موجود تھے ان کا نکتہ ایک ہی تھا شیخ رشید صاحب کا کہ میری سیاست بچ جائے میری سیاست جو ہے وہ اس پورے معاملے میں میری سیاست زبانہ ہو جائے اور وہ بلی کا بکرہ نہ بن جائے یا وہ بلی کے بکرے نہ بن جائے وہ ان کی پوری جو کانسنٹریشن تھی وہ اسی ایک نکتہ کی اوپر تھی تو انٹریویو لینے والے کا مقصد بھی بڑا واضح ہوتا ہے جب ہم انٹریویو لیتے ہیں تو ہم نے معاملے کے کسی کی تیہ تک پہنچنا ہوتا ہے معلومات کو ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے جو تاریخی واقعات ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے جو انٹریویو دے رہا ہے اس کے باہر مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شیخ رشید کا جو مقصد تھا وہ اپنی سیاست کو برائی طور پر بچانا تھا کیا یہ چونکہ انٹریویو میں نے پھر دو مرتبہ دوبارہ مجھے دیکھنا پڑا کہیں پر شیخ رشید کے اوپر کچھ ایسا اثر نظر آئے مجھے تو خیر نظر نہیں آیا تو شیخ رشید صاحب نے انٹریویو کے اندر تو اس طرح کی باتیں نہیں کی تو یہ کیا انٹریویو کے محول سے مطلق ان کا یہ خیال تھا یا آپ سے کہ انہوں نے کوئی انٹریویو کے علیہ دا بات کی کہ میری سیاست خراب نہ ہو جائے کیا تھا جب جب میں طلد صاحب وہاں پر گیا تو شیخ رشید صاحب سے بیئی سے میں نے عرض کیا کہ کھانا بھی اس سے پہلے انہوں نے مگایا تو گفتگو شیخ رشید صاحب نے مجھے میرے ساتھ اسی حوالے سے کی وہ ایک بات سے خائف بھی تھے کہ ان کا سیاسی کیپٹل یا ان کی جو سیاست ہے وہ اس لیے قربان نہ ہو جائے وہ بار بار ایک لفظ استعمال کرتے رہے وہ میں آپ کے سامنے بھی دورا دیتا ہوں کہ منیب صاحب آپ مجھے زلیل نہ کیجئے گا مجھے خوار نہ کیجئے گا بس میرا بھرم رکھ لیں یا میرے لیے آسانی رکھ لیں اور مجھ سے بہت ساری باتیں جو کہ عمران خان صاحب کے متعلق تھی ان کے معاملات سے متعلق تھی شیخ رشید صاحب بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھے کہ اس بارے میں ان سے کچھ نہ پوچھا جائے وہ یہ کہتے رہے پروگرام سے پہلے بھی کہتے رہے کہ جو کچھ اب عمران خان نے کیا وہ عمران خان کی اپنی چوائسز تھی جو فوج سے متعلق آرمی چیف سے کی تائناتی سے متعلق جو بھی عمران خان صاحب کی کی ہوئی ریشت دوانیاں تھی ان کی حوالے سے پروگرام سے پہلے بھی شو ریکارڈ کرنے سے پہلے بھی وہ یہی کہتے رہے کہ یہ عمران خان کی چوائسز تھی ہماری میری کون سی کوئی سنتا تھا میری تو اپنی ایک سٹیٹ کی جماعت ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ مربانی کیجئے گا مجھے مجھے رنگے دی اگر نہیں یہ الفاظ وہ ہیں جو کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے شیخ رشید صاحب جذباتی تھے ذہنی تناؤں کا شکار تھے یہ بات میں پہلے بھی کر چکا اور آج میں اس بات کو دوبارہ کنفرم کر رہا ہوں کہ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جب وہ چلے کی بات کرتے ہیں تو میرے خال میں اس کی انٹرپیٹیشن تو بڑی آسان ہے کہ وہ چلا کس قسم کا تھا اور شیخ رشید صاحب کہاں پر تھے شیخ رشید صاحب کو اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی مجھے ایسا ایویڈنس نظر نہیں آئے کہ شیخ رشید صاحب کو کسی نے مارا ہو یا ایون بدکلامی کی ہو کوئی ایسا ایپیسوڈ میرے سامنے تو کم از کم دور دور تک نہیں ہوا اور آپ نے ان کا بھرم رکھا کیونکہ آپ کے انٹریویو کا طریقہ بڑا مختلف ہے آپ انہیں انکرز میں سے نہیں ہے کہ جو گرے ہوئے کو تھوڑے لگاتے اگر میں اس طریقے سے کہوں طاقتور سے سوال پوچھنا تو بالکل بنتا ہے اگر ایسا سوال پوچھنا بنتا ہے تو آپ نے ان کا بھرم رکھا ان سے بہت سارے آپ سوال پوچھ سکتے تھے میرے خیال میں وہ سوال آپ نے نہیں پوچھے ہوں گے شاید اسی طریقے سے تو اوورال انٹریویو سے وہ خوش تھے شیخ صاحب جب انٹریویو ختم ہوا شیخ رشید صاحب بہت خوش تھے اور شیخ رشید صاحب نے مجھے یہ کے دوران بھی جب میری وہ ایک بریک ہم نے لی اس کے بعد بھی جب میری ان سے گفتگو ہوئی جب نکلنے لگے تو انہوں نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے کہا میں آپ کی آپ کا میرے پیسان ہے میں نہیں بھولوں گا بعد میں شیخ رشید صاحب کا تین دن بعد مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا منیب صاحب آپ نے میرے ساتھ بہت نیکی کی ہے آدھے پاکستان نے میرا انٹریویو دیکھا اس نے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں آہ ریگلر چینل کی جو سٹریمنگ ہے اس کے اوپر بھی اور لائف سٹریمنگ کے اوپر بھی تو آپ نے میرا ساتھ بہت بھلا کیا ہے آہ میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے آہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کی آج جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد بھی شیخ رشید صاحب نے آہ مجھے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آہ ہلفن کہتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کی کسی ریپورٹر سے آپ کو پتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا یہ ان کا اور یہ ان کا لکھا پڑا میسج میرے پاس موجود ہے میں وہ میسج ابھی پڑھ رہا تھا تو پھر اسی نمبر سے انہوں نے کال بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی ریپورٹر سے ایسی بات کی اب جھوٹ پھیل گیا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ سے صرف معذرتی کر سکتا ہوں یقین ہے آپ بخشے جائیں کیونکہ شیخ صاحب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ تو اب زمانت اس کی مہیا کر دی ہے شیخ صاحب نے خودی لیکن حیرانی کی بات ہے کہ جب ان کے بس موقع تھا پبلکلی اس افواہ کو کل کرنے کا حتمی طور پر تو انہیں اس کو کل نہیں کیا بلکہ جو بیان دیا وہ ہم سنمانا چاہیں گے ویورز کے لیے بھی اور ویورز کو ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہم یہ کیوں بار بار بات کریں یہ آپ کے اور شیخ رشید کے انٹیویو کی بات نہیں ہے یہ اس کام کی بات ہے جس کی وجہ سے صحافی کریڈبل ہوتا ہے اور اس واردات کی بات ہے جو سیاستدان اپنی سیاست کو بچاتے ہوئے کر سکتا ہے ممکنہ طور پر چاہے اس کے سیاست کے پہیوں کو نیچے کوئی بھی آ جائے تو ہم وہ تمام عاملات کو درست رکھنا چاہتے ہیں پرسپیکٹیو میں تو آئیے سنتے ہیں جب شیخ رشید کے پاس موقع تھا کہ وہ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے تو انہوں نے پبلکلی کیا کہا کلمے کی قسم تھا کہ کہتا ہوں یہ لوگوں کو ویسی خبریں بنانے کا شوق ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جو سی پیو جن جہاں مجھے لے گیا چالیس دن وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی ہے منیب ہی نہیں مجھے انٹیویو ہی جیس ٹاکس پریس کانفرنس سی سیز کے جو افواہ چل رہی تھی وہ تو انٹیویو کے وینیو کی اوپر مبینہ طور پر ان کو زدکوب کرنے کی تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا وہ سی پیو جہاں پہ ان کو لے گئے وہاں پر کوئی تشدد نہیں ہوا اس کی بات انہوں نے کی اور پھر آخر میں آکے جملہ جڑ دیا نہ میں نے ان کی بات مانی نہ انہوں نے میری بات مانی تو آپ کے انٹیویو کو سے متعلق سوال تھا واضح انداز سے وہ بات کر سکتے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ پیغام میں کی لیکن انہوں نے نہیں کی آپ تجزیاتی طور پر اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ شیخ رشید صاحب کا میں سمجھتا ہوں یہ اس بات سے کنیکٹ کر سکتی ہے تلت صاحب کہ جس میں وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں شیخ رشید صاحب ایک نہائیت ہی زیرک سیاستدان ہے پرانے کھلاری ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے اور وہ خود کو اس جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کسی نہ کسی صورت میں ان کو ووٹ دے وہ یہ کرتے ہوئے کسی اور کو اس کا اندھن بنا لیں مجھے بنا لیں کسی اور کو بنا لیں چلیں یہ ان کی سواب دید ہے میں اس پر اب کیا کہہ سکتا ہوں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا میں نے پہلے بھی کہا میں اب بھی کہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو مارا پیٹا بلکل نہیں کیا اور میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیکڈ آئی سے آپ جب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے جس شخص کو مار پیٹ کر کہیں لائے جائے تو وہ اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے جو شخص محض ذہنی دباؤ کا شکار ہو یا ایک ٹینشن میں رہا ہو اس کی کنڈیشن اور ہوتی ہے شیخ رشید صاحب کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا میں اب بھی کروں گا وزن کام ہوا تھا کنسیڈربلی کام ہوا تھا it was noticeable باقی جس پریشر کے اندر وہ ہوں گے یا رہے ہوں گے وہ بھی نکینی طور پر وہ پتا تھا اور وہ جن کے جو ان کے بینفیکٹر تھے جب وہ ان کی رانگ سائٹ پر گئے تو پھر تو یہ تو ہوتا ہے اگر آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں پھر شیخ رشید صاحب کو اس کا خود بھی احساس ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے آج وہ جو گفتگو فرما رہے تھے انہوں نے پھر خود ہی یہ بھی کہہ دیا اچھا مجھے پہ جنہوں نے تشدد نہیں بھی کیا جی میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں پھر کار جی تشدد کیا ہے تو ان کو بھی کرتا ہوں پھر ساتھ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے کسی نے تشدد نہیں کیا تو وہ باتیں عجیب مبھم سی انہوں نے کی لیکن مجھے جو میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے جنہوں نے مجھے بات کہی اور وہ موجود اور میں اس کو آج بھی اور کسی جگہ پر بھی یہ کہہ سکتا ہوں آن اوت کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے اس جگہ پر شیخ رشید صاحب کو نہ کسی نے ہاتھ لگایا نہ کسی نے حریس کیا نہ کسی نے مارا پیٹا نہ کسی نے کوئی گالی گلوچ کی بلکل آخر میں زارہ اس انٹیویو کے شروع ہوتے ہی یا آنے سے پہلے ہی اس قسم کی افواہ سازی کا آغاز ہو گیا تھا کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ سامہ کی آفس میں کیا ہوا اس کو ڈریک کر کے لائے گیا اور میں نے بتایا پھر اس کے بعد جب حقیقت سامنے آئی تو پھر مو دخواہ نہیں چھپایا لیکن اپنی سٹیٹمنٹ ریٹریکٹ کی اب بعد از انٹیویو اتنے عرصے کے بعد جب وہ شکر گزار بھی ہیں پھر یہ تنازہ شروع ہوا تو ابھی تک سوشل میڈیا کی اوپر جو ڈیبیٹ آپ نے دیکھی اگر اس کو ہم ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈیبیٹ کہنا بھی اس کو موتبر کرنے کے مترازف ہے لیکن جلے کہہ دیتے ہیں اس سے آپ نے کیا نتیجہ آخذ کیا اس سے نتیجہ میں نے طرح صاحب جو بیسک میں سمجھتا ہوں جس چیز کو ہم میرے خال میں یہ ایک بڑا ایک concern ہے میرے لیے کیونکہ میں اس fraternity کا حصہ ہوں کہ جو بیسک issue ہے وہ یہ کہ ہم سب اپنا principle بھولتے جا رہے ہیں ہوم وک کرنے کا ریپورٹر نے ریپورٹ فائل کی خبر چل گئی خبر ہو گئی خبر غلط ثابت ہوئی ڈیلیٹ ہو گئی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے کر دی ایک چینل نے کر دی کہ جی خبر غلط تھی ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن مجھے تاجب ان بات لوگوں پر ہوتا ہے جو خود کو صافی کہتے ہیں اور پھر بڑے بڑے ویلوگز کرتے ہیں کہ وہ جو بیسک ایک principle ہے کہ ریسرچ کا دیو ڈیلیجنس کا کسی سے بات کرنے کا ہوم وک کرنے کا وہ کسی نے نہیں کیا وہ نہیں کوئی کرتا اور بیٹھ کر فوری طور پر کہ یار یہ چیز آئی ہے تو اس کو پھٹا پھٹا ایک ججمنٹ پاس کر کے ویلوگ کر دیں تاکہ نمبر آف یوز زیادہ ہوں اور ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے کتنا پرامٹلی یہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جھوٹ کی بنیاد پر اب وہ اسطور نے یہ کیا تھا بٹ اٹلیس چلیں وہ ہی ہیڈ مورل کاریجز تو اپولوجائز ایڈ سیم پلیٹ فارم پلاس ہی کال می آپ ان سیڈ کے لی میں نے غلطی کیا ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن اور جو انہوں نے آج بھی کیا اور وہ بڑے کرو فرق کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور میں ویٹنگ کہ جب ان کو میں بھی کہوں گا کہ بھئی آپ نے غلط ثابت ہو گئے ہیں تو اب ذرا معافی مانگیے تو میں ریلی ویٹنگ ویٹنگ کہ کون کتنی حد کس حد پہ جا کے کس طرح معافی مانگتا ہے بالکل آخر میں آپ نے کہا کہ شیخ رشید نے کھانا وانا بھی کھایا تو کیا کھایا تھا کھانے میں شیخ رشید صاحب نے جی مانگایا تھا وہ کوئی متن کڑائی تھی جی اور کوئی بیف کے کباب تھے پرونز تھے اور کوئی ساتھ اور تھے کوئی نوڈلز وغیرہ بھی بڑا الیبریٹ کھانا تھا اور انہوں نے وہ لگایا شیخ رشید شفیق صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور شیخ رشید صاحب اس تمام تا سٹریس کے اندر بھی ماشاءاللہ انہوں نے اپنا کھانا کھایا کھانا انہوں نے بالکل تناول فرمایا میں نے نہیں کھایا کیونکہ مجھے میں سمجھتا ہوں بھوکے پیٹ اچھی پرفارمنس ہو جاتی ہے لہذا میں نے کھانا نہیں کھایا تھا بہت جگریہ آپ میں جوئن کیا تو شیخ رشید نے کھانا کھایا خوب تھپڑ نہیں کھائے ناظرین ماضی کے بھوت ہیں جو جانے کا نام نہیں لیتے فیضاباد دھرنا انہی بھوتوں میں سے ایک بھوت ہے جس کو آج نیل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے بادی و نظر میں حکومت کی طرف سے تین روپنی ایک کمیشن بنا ہے اس کے باقیادہ ٹی او آرز ہیں اس نے ایک تحقیق کرنی ہے کون ذمہ دار تھا فوجی سربراہ ذمہ دار تھا یا آئی ایس آئی کے اندر کو بندے انوالد تھے ان سب کو بلانا ہے پھر ذمہ داری فکس کرنی ہے دھرنے میں کن لوگوں نے تقریر کی انسائٹ کیا وغیرہ وغیرہ تمام کام کرنا ہے سپریم کورٹ کے سامنے ریپورٹ بھی سبمٹ کرنی ہے ظاہرن یہ معاملہ کسی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور دھرنے کے ذریعے ریاست کو جرغمال بنانے کی یہ ایک منظم کوشش تھی جو بعد میں نو مئی کو بھی آپ کو نظر آئی تو یہ عام معاملہ نہیں ہے اس کے اوپر ہم بیرسز عزیز اللہ خان صاحب سے بات کر رہے ہیں مسلمی بن نواز و ماہر قانون آپ کا بہت شکریہ اور برابر میں حسن عیوب خان صاحب میں جوائن کر رہے ہیں صحافی ایئر وائی نیوز آپ کا بھی شکریہ تو بیرسز صاحب جب آپ ٹی او آرز کو دیکھتے ہیں کمپوزیشن پر میں ان سے بات کروں گا کیونکہ پروگرام سے پہلے دلچسپ ان کے انسائٹس تھے کے ممبر کو آنے کمیشن کے ٹی او آرز تو ایسی ہونے چاہیے قانون کے تحت مطمئن ہے آپ اس سے واضح ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں ایک بات تو یہ دیکھنے چاہیے کہ اس قانون کے تحتی آر بنی ہے یہ قانون بہت ایفیکٹیو ہے یہ نائنٹی نے بتا نہیں شفٹی ٹو یا فور کا تھا یہ دوہزار سترہ میں ہم نے چینڈ کیا تھا مجھے خوشی ہے کہ اس کی اوپن نیس کے سارے ایڈیاز ہیں میں نے جانے والیت سے لے آیا تھا اور ہم نے اس کو بہت ایفیکٹیو کیا اس لاکھو ایفیکٹیو سے مراد کیا مراد یہ ہے کہ سیویل اور کرمنل کورٹ دونوں کی پاور اس کمیشن کو حاصل ہوگی گویا کہ کسی کو بلانا ہے سزا دینی ہے کسی ادارے کو کہنا ہے کہ آپ تفتیش کرو گویا کہ یہ ایک بہت زیادہ اس کے پاس پولیس کی اور جوڈیشل دونوں کمیشن کوٹ کی اور سیویل کوٹ کی پاور تو صرف تحقیق کر کے اس نے کئی داکومنٹ مرتب نہیں کر سکتا ہے اس کے پاس باقیادہ سزا تجویز بھی کر سکتا ہے سزا تو دے نہیں سکتا لیکن اگر فرض کیا کچھ نہیں آتا خبر دینے کے لیے اس کے لیے سکتی کر سکتا ہے لیکن گویا کہ انیویسٹیجیٹیو پاور اور جو ٹرائل سے پری جوڈیشل پاور ہوتی ہیں یہ ان کے پاس آویلیبل ہیں یہ الگ بیعث ہے کہ ان کی سپائین کی آئے کام کرتے نہیں کرتے تو یہ آرگومنٹ اب نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو میں یہ کہہ رہا ہوں پریزنٹ آف پاکستان سمان دارمی چیف کریں نہ کریں یہ الگ بیعث لیگلی سپیکنگ نمبر دو ٹیو آر بظاہر ٹھیک ہے اور آخر میں اقلاع ہوتی ہے شاید وہ بھی ہوگی اس میں میں نے جلدی سے نہیں دیکھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ انگروں نے وہ ہوتا ہے میٹر انسینری انسیڈنٹل انسینری یہ لا ڈبین کے خاص موقف ہوتا ہے اس میں ہر شے آ جاتی ہے یعنی سے قزن کے اندر ہر شے آتی ہے یا آپ سمجھے کہوں گے یا کیوٹ کے اندر کہہ دیں مستی کی صلاح ہے آپ اندازہ ہی ہے تو ہر شے اس میں آ جاتی ہے سو پاور سٹرانگ ہے بی اس کا ایم بٹ بہت سٹرانگ ہے ٹھیک تو یہ دو چیزوں کی حد تک تو میں مطمئن ہوں مطمئن ہے ذرا کمپوزیشن کیوں پر سر ایک ٹیو آر جو شامل کر آیا ہے چیف جیسے صاحب نے وہ بھی اس پہ بات کر لیں انہوں نے کہا کہ یہ ریویوز جو تمام نزستانی کی درخواستیں کیوں دائر ہوئیں تمام نے کیوں دائر کی اس کو بھی پروپ کریں چکر ہوا ہے کہ تمام کی تمام اپلیکیشنز آ رہی ہیں ریویو کی اور پھر اچانک ہی وہ واپس ہو رہی ہیں تو میں نے چیف صاحب کو آپ کے پروگرام کے بساطر سے بتا دیا تھا کہ وہ ایک شخص نے دو ستارے سے تین ستارے لگانے تھے تو وہ چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے لیفٹرین جنرل کے عددے پر پرموٹ ہو جاؤں تو اس نے یہ ریویو فائل کر آئے تھے تو یہ بات چیف صاحب کو بتا نہیں نہیں آپ کی تو انہوں نے اتنی تعریف کی ہے تعریف کی ہے کمیشن کی بالکل اس کے پاس پاورز ہیں وہ وارنٹ جاری کر سکتا ہے وہ ارسٹ کر سکتا ہے وہ دیکھنے کو دیکھنے کو دیکھنے ہو سکتا ہے لیکن سر وہ جو لوگ اس کے میمبرز بنے ہیں کیا ان میں اتنی سپائن ہے بات وہی ہے نا کہ آپ انسیومیت لگا رہے ہیں طاہر علم صاحب سے لگا رہے ہیں وقتر صاحب سے یا خوشحال صاحب سے سر بات مطلب مجھے تو کچھ مطلب جو ہے نا ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ یہ لوگ پروپ کریں گے جو فیضاباد دھرنے کے معاملے میں جس میں یعنی انوالک تھے اس وقت کے ڈی جی سی اور وہ وہ کس کو پروپ جا کے کریں گے وہ ٹی ایل پی کو بھی آپ نے بیچ میں لے کر آنا ہے پھر آپ نے کہاں کہا لے کر جانا ہے پھر آپ جو ٹی و آرز کو دیکھنا جہاں جہاں تک آپ نے جانا ہے تو وہاں پر ان کو ایکسیس بھی ملے گا نہیں ملے گا وہاں تک وہ پہنچ بھی سکتے ہیں کچھ پرانے ڈاکومنٹس ہیں کوئی فائلز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کوئی ریکارڈ مگوا سکتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے سر دانت مل گئے ہیں لیکن کٹنے والے جو ہیں وہ کمزور ہیں وہ کٹائی والے نہیں ہیں کورٹ جو ہے اوبجیکٹ کر سکتی تھی جو پروفائل کے کی میمبران جو ہیں لیکن انہیں نہیں کیا اصل میں تو بی آنسٹ لیگلی سپیکننگ تو کوئی پاور اوبجیکشن کی ہے ہی نہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی میرا تو اصول ایسا موقف ہے گورنمنٹ جو بھی ہو ان کی پاور اس لاغ کے تحت دیفنیٹلی کورٹ کیونکہ کام کرا رہی تھی ایک سپروائزی جو اس ڈیکشن تھی تو اس میں وہ کہہ سکتے تھے میں دوسری بات بھی یہ کہتا ہوں سر یہ امپلیمنٹیشن تھی محضرت کے ساتھ یہ فیضاباد دھرنا کیس عمل درامت کیس ہے نہیں میں مانتا ہوں یہ عمل درامت کیس ہے مجھے معلوم ہے ریویوز سارے واپس ہو چکے یہ امپلیمنٹیشن ہے ہوتا رہے اس میں پھر جب امپلیمنٹیشن میں ایک سو چراسی تین میں جب اپنی سبریم کورٹ اپنا اختیار استعمال کرنا چاہے تو لا محدود ہی جو اس کے اختیارات ہیں میرا ایک اپنا اصولی موقف ہے میں اغلط ہو سکتا ہوں امپلیمنٹیشن بینچ دنیا کی تاریخ میں اننون ہے سوائے کہ انڈیا میں بنا اس کے بعد پاکستان میں ابھی شروع ہوا سب سے پہلے کا اور دوسرا وہ بنا وہ سپروائزری امپلیمنٹیشن نام دیا تھا دوسرا بنا تھا پنامہ میں پہلے ایک اور تھا میں ایک کسی جیڈ اوپینی ہے بیریٹ آن کبھی ہے سر بیریٹ آن میں بعد نہ بنے تین چار بنے ایک میں میں وکیل بھی ہوں ایک پارٹی کا میں ایسا نہیں ہوں میں ایک کسی جیڈ اوپینی ہے اس کی وجہ ہے میں آپ کو ارسا کر رہا ہوں کورٹ کا ایک بینک دوسرے بینک کو ڈریکشن نہیں دیا سکتا کورٹ میں ایک جج کی پاوہ سپریم کورٹ کے کوئیکول ہوتی ہے یہ فنڈیمنٹل بیس میں لیکن پوائنٹ یہ اہم ہے کہ جب اتنے اہم معاملے کو جس کو چیف جسٹس صاحب خود پرسو کر رہے ہیں اتنے ارسے سے وہ لنگر آن کر رہا ہے جس کی سیاسی اہمیت اتنی ہے اتنے بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں اور طاقت بھی کمیشن کے پاس موجود ہے ممبران کے بارے میں کورٹ کو سرف نظم نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں نہیں میری رہے میں یہ پاوت نہیں ہیں لیکن ان کے پاس پریسیڈنٹ ہے جب وہ ویٹس ایپ کے اوپر لے سکتے ہیں یہ لوگوں کے نام اور پھر اس جس نے نام نہیں دیے تیر حجازی جو تھا زفر حجازی اس کا بینٹرو میں نے سنا ہے جو اس کا حشر ہوا تھا سائیٹیشن تو ٹھیک کرے نا بیرسی صاحبینا مدر پر گیس تو ٹھیک کورٹ کرے نا پنامہ میں جو ہوا میں اس کا ایڈی ویٹنے سن وانوریبل مین ہے اور ہماری حکومت میں ہمارے ہوتے ہوئے ہوا جالسازی کے ساتھ ہوا اور ہم اس کو کچھ نہیں کر سکے اور ہم اس کو کچھ نہیں کر سکے اور دعوی میں میری زمیر کلیر لکھا کریں میں نے پر پاکستان پر پاکستان میں نے کہا کہ ہی اس بینگ ہاؤنڈ بائی دیز پیپل اور ہماری مینسٹرز اور ہماری پیپل کوڈناٹ سیو ہم ٹھیک چلو تو وہ کر تو وہ کچھ سکتے ہیں لیکن اب ہوگا کیا جو سپریم کو کرنا چاہے تو ان کو چاہیے ان کو ریگولرلی بلا کے جیسا کہ ایجادر احسن صاحب جو ہے پنامہ میں ریویو کرتے ریپورٹے لیتے تھے اس طرح ان کو گائیڈ کرتے جائیں ریپورٹے لیتے تھے ہوگا کیا ہوگا وہی جو متلکہ لوگ ہیں اگر وہ یہ چاہیں گے کہ معاملہ کتنا کس حد تک اور کس کے خلاف جائے اچھا اس میں ایک فیکٹر اور یہ اتنی سنسٹر منصوبہ تھا جب یہ لہو سے چلا یہ جو آپ نے آخری جملہ جو ہے بالکل دھیمے لہجہ میں کہا کہ جو متلکہ لوگ ہیں وہ چاہیں گے کس کے خلاف کس حد تک جائیں میں اسی سے بریک کے واضح یہ کلیدی اور اہم ترین ایشو ہے کیونکہ عام کورٹ نہیں ہے ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے اور ہم نے افزر بھی کیا ہے کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ ہے اس کے اوپر پرانے جو ذابطیں ہیں وہ شاید لاغو نہیں ہوتے ان کی ایک نئی ثقافت ہے تو یہ شاید ایک ٹیسٹ کیس بھی بن سکتا ہے بریک کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں فائز آباد دھرنے کی اور کورٹ کے در بھی یہ معاملہ ہے عمل درامت کروانا ہے اس فیصلے کو جو لنگر آن کرتا چلا جا رہا تھا اب ٹی آرز بن گئے ہیں کمیشن بن گیا ہے ممبران اس کے اوپر آ گئے ہیں ٹی آرز سخت ہے ممبران نرم ہے سپریم کورٹ کی پرسٹیج کا بھی یہ معاملہ ہے اور ہمیں متفعہ نواز کھوکہ ساتھ میں بھی جوائن کر لیا آپ کا بہت شکریہ ہے quickly let me start with you فائز آباد دھرنے کیا سپریم کورٹ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے بالخصوص قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نے پہلی ججمنٹ دی پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا اب وہ چیف جسٹس کے عوضے پر فائز ہے is there a test case for them یا نہیں it's a test case for the country i think کہ اس میں آپ نے یہ چیز کبھی نہ کبھی تو تیع کرنی ہے کہ جو democratically elected governments ہیں اگر ان کو کوئی destabilize کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اتنا blatantly کرتا ہے تو consequences تو پھر ہونے چاہیے ہمارے ہاں کبھی consequences نہیں ہوتے اسی وجہ سے یہ آج ہم جو صورتحال سے گزرتے آئے ہیں پچھلے چھتر سال سے کہ کسی کو پروائی نہیں ہوتی اور اس میں جو اہم چیز ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ جو دو مہینے کی انہوں نے timeline رکھی دو مہینے کا time period ساٹھ دن میں اور ان کی اپنی ماضی کی judgment اور directions or declarations جو انہوں نے دی ہیں اور پھر اب اس کا جو دو مہینے کا period ہے وہ خود وہاں پر موجود ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ commission اس چیز کو کوئی delay کر سکے یا کوئی ساتھ والی گلی کا راستہ اختیار کر سکے یعنی اس نے اس کو پاس دے دیا اس نے اس کو پاس دے دیا extension ہو سکتی ہے تو یہ ممکن شاید نہ ہو اور اگر extension ہوئی بھی تو ایک بڑے limited period کے لیے ہوگی تو نظر یہی آتا ہے کہ جب تک وہ چیف جسٹس ہیں جب تک وہ اس کرسی پہ بیٹھے وہ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں بیرسل صاحب نے کہا تھا متعلقہ افراد جو ہیں وہ اگر چاہیں تو تو متعلقہ افراد کون ہوں گے ظاہرہ پھر موجودہ آرمی چیف ہوں گے سر متعلقہ افراد کی بات ان کو تو معلوم ہی معلوم ہے کہ کیا معاملات ہوئے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ٹیل پی کو کون رایا تھا کس نے بٹھایا تھا کس نے فرنڈنگ دی تھی اس کا مقصد کیا تھا یہ سب کو معلوم ہے یعنی جو اب بیسکلی ہم سب لوگ معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں زبدستی کے معصوم بنتے ہیں پرگم بھی کرنے ہوتے ہیں جی یہ بات میں صحیح ہے وہ شخص کون ہے وہ سب کو معلوم ہے اور فیضاباد سے متعلقہ متعلقہ جتنے بھی جو علاقے ہیں وہاں پر اس کا مکمل کنٹرول تھا فیضاباد سے متعلقہ علاقے جو ہیں نا آپ تھوڑا سا فیضاباد سے آگے جائے نا تو وہاں پر بھی ان کا بڑا کنٹرول تھا تو وہاں سے ایک دفعہ پولیس نے جب چارج کیا تو سنیا کہ پولیس ان کو جو ہے وہ آلموسٹ ان کو ریموف کر دیا تھا لیکن اچانک پھر کچھ لوگ آئے جتھا آیا جتھا آیا اور وہ بہت منظم تھا تو وہاں سے پھر وہ اچانک پسپا ہوئی پولیس پھر پولیس بھاگی پھر آئی ایٹ والی طرف گئی پھر سب کچھ ہوا تو یہ وہ فیضاب وہ فیضاب ہو رہے تھے وہ ٹیل پی والے فیضاب ہو رہے تھے پتہ نہیں کو فیضابی طاقت ان کو مل گی پتہ نہیں کیا ہوا کس نکے سے وہ فیضاب ہوئے لیکن وہ فیضاب ہوئے دنیا نے دیکھا ہمارے کیمراز نے دکھایا تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے تو اس بات پر ہم سب محصوم بن جاتے ہیں اوپن سیکرٹ کو لیگلی نیل ڈاؤن کرنا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کی اوپر بات کی تھی کہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی جماعت کی طرف سے اگر کوئی تر دکھایا جاتا تو کہتے ہیں یار یار دیکھیں یہ یہ ہوا ہے یہ پبلک ٹیسٹیمنی ہے ہماری یہ ایویڈنس ہے انٹیرم مینسٹر کرتے پرائم مینسٹر اس وقت کے کرتے جن لوگ سے ریزائن کروائے گا وہ کرتے وہ آپ نے نہیں کیا تو چلی جا رہے ہیں ہم بھی پروگرام کیے جا رہے ہیں کوٹ کو آپ نے وقتہ ڈالا ہوئے ہیں جائیں جا کے ڈیپوز کریں کوٹ کے سامنے کہیں جی آئے ہوئے ہیں اگر وہ بولاتے ہیں چلے جائیں نا ہاں نہیں جانا چاہیے بالکل جانا چاہیے بیسے بھی تو آپ کا مندہ کوٹ کی ہارے ہیرنگ میں موجود ہوتا ہے نہیں میرا خیال ہے جو مطلقہ لوگ تو گربلائے ہیں تو ان کو جانا چاہیے اور بات ان کو صحیح کرنی چاہیے چھیک البتہ مجھے اتنا پتا ہے کہ جب وہ دھرنا رہو سے شروع ہوا تھا اس کے جو پہلے مذاکرات ہوئے اس میں جو ریزائن کرنے والوں کے لسٹ تھی اس میں میں بھی تھا کہ یہ زفراللہ خان کا دیا نہیں وہ پتہ نہیں سر زفراللہ خان ہوتے تھے اب میں اللہ لیلہ عنہ ایک مذہبی آدمی اور بریشنات سے ہے تو ان کو کہا گیا رانہ سنواللہ صاحب کی طرف سے کہ یار تم لسٹ دے رہے ہو پتہ تو کر لو کہ اس کی جان کو خطر ڈالتے ہو وہ تو پیر ہے ملتان کا اور مذہبی آدمی ہے تمہارے فلان استاد کا شگرد ہے آمد سعید قادمی ملتان کے بدلیوں کے بہت امام ہوتے رہے ہیں وہ اوپن سیزن سیزن تھا فتحہ میرا نام ملہ بے میرا ہتنی جان خطرہ سی میرا نام وہاں انہوں نے مہربانی کی میں تو ریزو جی صاحب کو سلام کرتا ہوں میرا نام تو انہوں نے کٹ آتا نام جو ہے نا وہ پھر جو کون طبالہ کیا ہوگا ریزائن کون کرے گا وہ جو بات چیت کر رہے تھے ان کو ہی بولایا جائے میری پکی خیش ہمارے پارٹی یہ تمام ڈاکومنٹیشن ہو جانے چاہیے ہو جانے چاہیے تو ذمہ داری کافی ساری یہ کمیشن پہ نہیں ہے کورٹ پر بھی نہیں ہے جو حکومتیں جو تھیں اور آنا سناولہ صاحب یہ بھی ہے کہ وہاں سے چلے کیسے تمام جو ہیں وہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے پھلانگتے ہوئے یہاں پہ آکے پنجاب گورنمنٹ گیو دیم افری پاس اگریمنٹ ہوا تھے اگریمنٹ ہے افری پاس سب سے بڑا سر اینڈ میں سائن کس نے کیے تھے وہ بھی دیکھ لیں ایسے انہوں نے پنجاب سے جب چلے تھے انہوں نے ایگریمنٹ میں یہ کیا تھا کہ ہم بہرہ کر کے چلے چاہیں آجائیں آئیں بیان کریں وہ میں تو کہتا ہوں یہاں آکے ان سے شاید کسی نے کازا کے بیٹھ جاؤ اس کو پھر آپ پولٹیشنز کی طرف جائے گا ان کی جماعت کی طرف جائے گا دھور جائے جی میں تو اس کے اندر تو truth must come out as پاکستانیز تو ہمارا right تو ہے نا یہ کہ ہمیں سچ کا پتہ چلے لیکن پھر اس میں اگلا مرلہ پھر آئے گا طلد بھائی اور وہ ہوگا اس کی implementation کا whatever the recommendations come ان کی implementation ہو بھی پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اسی طرح کی ایک اور چیز بھی سپریم کورٹ کے سامنے لوگوں نے آکے بیانات دیئے اسغر خان کیس جی اسغر خان کیس کے اندر فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا آج تک implement نہیں ہو سکا اس کیس کے اندر وہ تمام کردار جنہوں نے انیس سو نوے کا جو election تھا جو بینظیر بھٹو سے انہوں نے چرایا وہ آکے انہوں نے ڈپوز کیا کورٹ کے سامنے اور یہاں تک کہہ دیا آج بھی فائل کے اوپر ان کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے اگر ہم دوبارہ ہمیں موقع ملتا تو ہم سو دفعہ اپنے ملک کے لیے یہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی موجود ہیں اور آج تک وہ implement نہیں ہو سکا تو اب دیکھتے ہیں فاسٹ ٹیک کر کے ڈان لیکس اتنا اس کا انگامہ اس نے اتنا ہمارا سر کھایا اتنے اس نے نظام کو تباہی کیا اس کی رپورٹ جو ہے وہ خاکانہ بازی صاحب کی ٹیبل کے پاس بھی پڑی رہی ہے وہ عمران خان کی ٹیبل کے پاس بھی پڑی رہی ہے وہ اگلی مردہ آپ کے خیالہ اگر آپ پرائم نیسٹر بنے گا اس کی ٹیبل پڑی رہی ہے تو وہ بھی آپ ریلیز نہیں کرتے ہیں اپٹر بات کمیشن دیکھیں اب لا یہ ہے پہلے نہیں تھا اب لا ہم نے چینج کیا ہے پہلے یہ تھا کہ اسٹرکل رہے گی چاہے گورنمنٹ خاص حالات میں پبلک کرے دوہزار ستران کا لا یہ ہے کہ نو یہ پبلک میں جائے گی ریٹروسپیکٹیبلی اپلائی نہیں ہوتا نہیں ہوتا میں نے جو ایکزیمپلز دی ہونا چاہیے انلیس کے گورنمنٹ خاص ریزن ٹو بی ریکارڈڈ کہے کہ ہم نے پبلک نہیں کرنا آپ کا تو حمود و روان کمیشن جس میں ملک لے بیٹھا آپ کا ہندوستان نے چھاپ دیا ہم نے آئی تک نہیں چھاپا ہم نے نہیں چھاپا ایپٹ آباد کی بھی ایک ورجن چھاپا ہے وہ بھی آل جزیرہ نے چھاپا ہے جو بڑا زبردست ورجن ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری پبلک ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن کو آپ لوگ گراؤنڈ ریالیٹیز کہتے ہیں دانشور سہبان وہ کیا اس بات کی جزر دیتی ہے یہ بھی آپ نے ہمارے مثل لگا دی ہیں ہم کہہ دیں گراؤنڈ ریالیٹیز میں نے آپ کو الزام نہیں دیا ہم سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں اب ظاہری بات ہے اصغر خان کیس کی ہم کم بات کریں گے اس لیے کہ اس کے اندر مسلم ریق نون کا بہت ذکر ہے اس کے اندر کیونکہ سارے بینیفیشری تو اس وقت وہ تھے جعوید حجمی صاحب نواز شریف صاحب تمام لوگوں کے نام حسنے اور تو سیلیکٹیو نہ ہو ہمیں ٹروت جو ہے سارا کس باہر لیں باہر آنا چاہیے لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر کیا کیا ہوتا رہا ہے کس طریقے سے حکومتوں کو ہٹایا اور بنایا جاتا رہا ہے اور یہ اس لیے لائیں تاکہ ہمارا اپنا بطور معاشرہ ایک کتھار سے زو سکے اور ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یار چھتر سال تو ہم نے اس طرح گزار لی اور اس چھتر سال میں ہم نے کوئی اس ملک کو کہیں نہیں لے کے جا سکے دائروں کا ایک سفر ہے تو اگر ہم نے اس ملک کو آگے بھی لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں کچھ چیزیں ہمیں دلچس بات کرتے ہیں بیچ میں کہ جو کمیشنز کی رپورٹوں سے جو معاملہ حل نہیں ہو گیا اس کے اوپر ایک ٹوٹھ ریکنسلیشن کمیشن بنا دیں ہم صرف یہ کہنا ہے مجھے رہا سکیرف گھن نیازی صاحب کہتے تھے نہ کہتے ہیں کوئی کام نہیں کرنا نہ کمیٹی بنا دیں کمیٹی بنا دیں نہ کمیٹی کی رپورٹ آئے گی نہ آگے کا معاملہ بڑے گا وہ کہتے ہیں گھوڑا پھر اصل میں ایک گھوڑا تھا جس کو کمیٹی نے ڈیزائن کیا تھا یہ بھی کہتے ہیں میں عرض کروں مجھے رات ایک افسر ملا پولیس والا وہ بتا رہا تھا کہ میرا باہ وہاں موجود تھا جب وہ اس کو ہمارے لیاکتالی خان کو مارا گیا وہ مارنے والوں کو لوگوں نے مار دیا وہاں سے شروع کرے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اقتدار آیا وہ بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ وہاں کیاں ڈیل ہوئی ازغر خان کیس میں کیا ہوئی پتا ہے دھنے میں پتا ہے سیونٹی ون میں یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کتھارسز نیشنل کرنا ہے تو یہ آنی چاہیے لیکن بس اتراب یہ جب ہم نے فائی آر درج نہیں کرنی ہوتی نا تو ہم اس کے ادھر دو سو لوگ انوالف کرتے ہیں بلکل صحیح ہے تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ دو سو لوگوں کی طرف نہ جائیں پرانی کسے نہیں کھولیں یہ جو ہو رہا ہے اس کو تو ہونے دیں یہ تو کھولیں ایک سینیکل سوال آپ سے ہے چھوڑیں اس کو ایک پوائنٹ ایوی ہے یار کس کام میں بڑھ گئے ہیں کوٹ کے پاس اور کام تھوڑے ہیں فیضاباد دھرنا اس کو جان چھوڑے ہیں نکلنا تو کچھ ہے نہیں نکلنا کچھ نہیں ہے میں ہنڈر پرسنٹ کنوینس اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا اس کی وجہ ہے سر بات یہ ہے جو انکواری کمیشن کے میمبران ہیں ان کو دیکھ کر تو جس کو ہوپ تھی بھی نا وہ بھی مر گئی ہے مجھے تو کوئی ہوپ نہیں ہے میری رہا مختلف ہے چلیں بتائیں آپ پوری تھے رہے ہیں میرا خیال یہ ہے پل سٹاپ لگا دی ہے اس کیوں پاکستان کا جو مارل فیبر ہے نا اس میں کسی چیز سے سوپ فیضے نہیں نکل سکتا سپریم کورٹس کے لیے نکلتا خود بھی جوج بیٹھتے ہیں لیکن اس کمیشن سے کوئی چالیس پچاس فیضے نکلے گا چالیس پچاس فیضے فیضیت کے اندر بہت بڑی بات ہو گئی ہے یہ زیادہ شروع کر رہے ہیں یہ ڈیلی وہاں ہوتے ہیں آج تو نہیں کہیں نا آج میں نہیں کہیں میں یہ سمجھتا ہوں بس مجھے معلوم تھا اس میں کیا ہونا ہے تاریخ آگے پڑے نہیں تھا مجھے پتہ تھا کیا تاریخ پڑے گیا وہ ریپورٹر نہیں جا وہ کہہ رہا ہے چلو وہ ان کی برزی ہے میرا اپنا خیال ہے اس سے تاریخ آگے بڑے گی لیکن مکمل نہ ہمیں خیش کرنی چاہیے نہ عمید کرنی چاہیے ویسے یہ جیسے میں کہوں سما بی بی سی بند ہے ان کے نہیں توقع آپ کیا کرتے ہیں تو یہ کتھارسس ہونا چاہیے معلومات سامنے آنے چاہیے سپیسیفکلی کیا ہمیں پتہ کرنا چاہیے پلینر کون تھا مقاصد کیا تھے میکینکس کیا تھے فائننس کیا تھے چند ایک چیزیں یا تمام چیزیں یا کوئی ایک چیز اگلی ٹروف سامنے آئے گی کہ اس ملک میں پسپردہ سیاست ہوتی کیسے کس طرح لوگوں کو حکومت میں لائے جاتا ہے اور کس طرح لوگوں کو کمزور کر کے پھر حکومت سے نکالا جاتا ہے یہ ایک کڑوا سچ سامنے آئے گا آج ہم ایک اور صورت میں وہ ریپلے ہوتا وہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو کل تک جو پولیٹیکل پارٹیز جن کو اچھوت سمجھا جاتا تھا کچھ جماعتوں کی جانب سے جن میں مسلم لگنون سارے فیرست ہیں آج ان کے ساتھ بیٹھ کر اتحاد بنا رہے ہیں آنے والا الیکشن لڑنے کی ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتا تو ہیں میں باپ کی بات کر رہا ہوں سر باپ تو ساری جو مسلم لگنون نے ٹوٹ کے بنی تھی وہی لوگ واپس آگئے ہیں بیج میں دیکھیں اب دیکھا جائے تو وہی لوگ تھے نا جام کمال صاحب ان کے منسٹر تھے نا وہی چھوڑ گئے تھے باپ جی ہے کہ اصل میں بلوشتان کی حوالے سے میں بتا ہوں آٹومیٹکلی نہیں ہوا تھا جی آٹومیٹکلی نہیں ہوا تھا لیکن ابھی ابھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو بلوشتان والے معاملات ہیں کچھ لوگ زردائی صاحب کے پاس گئے ہیں لیکن جو امپیکٹ آیا ہے وہ 21 اکتوبر کا جلسہ تھا اور یہ جو لوکل پارٹیز ہیں یہ دیکھتی ہیں کہ مرکز میں کس کی حکومت آ دی ہے یہ اس کی طرف دیکھتی ہیں پیپلز پارٹی میں جا کر ریورس گئر لگا اس زمین پر احتیاط سے چلیے گا تو پھر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جب باپ بنی تھی تو انہوں پہ عمران خان کی جلسے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ چھڑو نون نو تو اس وقت جینبل نہیں بنی تھی کیا باپ نہیں نہیں ایک لطیفہ سناؤ لطیفہ نہیں اس کا جواب دینا علمی لطیفہ ہے لطیفہ کا مطلب وہ نہیں ہو جو پاکستان سیاسی لطیفہ لطیفہ میند سیٹل پوائنٹ شاید خان صاحب اور میں جایوہ بات چیت کرنے ان سب سے جب یہ چھوڑ کے جا رہی تھا ہاں ہم وہاں بیٹھ رہے ہیں میں ملائی کوئی نہیں کیونکہ سارے کہاں پہ تھے ہمیں پتا ہے تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سب چیزیں کی نا پرائم نیسٹر کو ہمیں وہیں تو قانون کے لیے کیا تھا کوئی ملائی نہیں چونکہ شاید خواب صاحب ایک دفعہ بتا چکے ان کے لوگ ٹوٹے تھے ہمیں بتایا کہ ڈکٹر مالک صاحب کے لوگ نہیں ٹوٹے وہ جو بزنجو صاحب کی پارٹی تھی نیشنل پارٹی نام تھا کسی کا گھر تھا کینٹ وہاں کوئٹہ میں ایک علاقہ ہے مجھے پتا ہے اس میں ایک سویلین گھر تھا جس میں بیٹھے ہو جاؤ سارے اور ہم میگام پہ بیگام بھیتے رہے کوئی آدمی پارٹی کے بڑے ہمارے ہماری پارٹی گورنمنٹ تھی ہمارے پرائم نیسٹر تھے وہ کوئی ملین ہی آیا ہم وہ واپس آگئے یہ معاملات از خود تو نہیں ہوتا ہم سب واقف ہیں اس چیز سے کچھ پولٹیکل پارٹیز ہیں جن کے رول بڑے دیفائنڈ ہیں اور بڑے کلیر ہیں جو لوگ بھی ہیں ان میں وہ بھی بڑے کلیر ہیں اس ریزن کی وجہ سے ایک تھوڑی سی ذہن میں یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہیں ویسے ہیں کلیم کرتے ہیں ان کی طرف دیکھئے جو صبح شام جمہوریت کا بھاشن دیتے ہیں اور پھر شام کو ان کا بند کمروں کے پیچھے کردار کیا ہوتا ہے اور یہ ہماری سیاست کا دیوالیا پانے تعلق بھائی کہ سیاست اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ پھر اس کو سہارا ڈونڈنا پڑتا ہے پھر اس کو سہارا لینے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے ایسے معاملات کو آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے کتنا غیر اہم نہیں ہے ڈاکومنٹ ہوں گے میں اب سوال کر رہا ہوں ہوں گے ڈاکومنٹ پی ٹی کرنٹ نہیں آئے کامی کرنٹ آئے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بھی ڈاکومنٹ ہو رہا ہے پروگرام تو جب یہ دو مہینے بعد ریپورٹ آئے گی تو میں آپ سے پوچھ لوں گا آپ اس سے پوچھ لیچے گا ہم جو ہے نا وہ آپ اس سے بھی پوچھ لیچے گا زیرو اور سو کے درمیان میں رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہم یہ کہیں کہ یہ لارڈ وولف کمیشن ہر شہل ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کی ریالیٹی نہیں یہ سے میں نے آپ سے کہا آکے آنا 40% بھی آئے جہاں بہت ہے آئے گا اس کی وجہ ہے یہ سنجیدہ بینچ ہے کمسکر میری رہے میں اور ان کو اپنی ریالیٹیز کا بھی پتا ہے اس ٹیل کا بھی پتا ہے اور انہوں نے منٹر بھی کرنا ہے بہت ساری باتیں آنی ہیں مسال کے طور پر فرض کیا اگر وہ یہ نہیں بتا پاتا ہے he was مسٹر اے جو کر رہا تھا یہ وہ ضرور بتائیں گے پیسے کان سے آ رہے تھے وہ یہ ضرور بتائیں گے شیخ رشید کھان نے بیج رہا تھا کنی بیج رہا تھا یہ ضرور بتائیں گے تو باقی جو طاقتور ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا تو یہ پھر یہ یہ اس کمیشن میں لگتا ہے پاکی فائدر یہ پر کیا موید لگا آپ 40% کی کیا امید آپ نے لیے پھر میں تو سوف پھر مجھے بتائیں کہ 40% کیوں پھر آپ کہیں گے مجھے جناب 4% امید ہے میں امید ایسی جیسے میں کہوں کہ حسن جو ہے مارٹ علی بن جائے ملک کی ریالیٹی دیکھ لیں میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے اپنے لیے ایک میار سیٹ کر دیا ہے اس میار کے اوپر آپ گوڈز بھی ڈیلیور ہونی چاہیے یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اس حد تک تو ہم اگری کرتے ہیں ہاپفلی ہاپفلی بہت شکریہ آپ تینوں کا راضی نے دیکھتے ہیں کہ اس کمیشن سے ساٹھ دن کے بعد کیا نکلتا ہے موسیقی 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 موسیقی